بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنے اس بہن کی چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بات سانے آپ کو مل سکے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم شروع کرتے ہیں تو آپ کی بہن ریکویسٹ کرتی ہے کہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں تک احادیث کنچائیں اور اس کا سواب آپ کی نسل اور آخرت تک آپ کو ملتا ہے تبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حق پر ہونے کے باور جو جھگڑا نہیں کرتا میں اس کے لئے آلہ جنت میں گھر کا زامن ہوں یعنی کہ جو حق سچ بھی ہوئی ہے لیکن وہ جھگڑا نہیں کرتا وہ خموش ہو جاتا ہے چپ ہو جاتا ہے تو یقین مانے اس سے بڑا کام دنیا میں اور کوئی نہیں ہے میرے نبی نے اس کے لئے گھر جنت میں آلہ مقام اللہ پاک نے اس کے لئے جنت میں مقام دیا میرے نبی کے کہنے کے تو آپ صرف یہ کر لیا کریں اگر کوئی آپ سے جھگڑا نراز کی بولتا ہے غصہ کرتا ہے لیکن آپ اس سے نراز ہی نہیں ہوتے جھگڑا ہی نہیں کرتا اس کی بات کا جواب ہی نہیں دیتے تو اتنی پیاری میرے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے توفے کی طور پر جنت میں جنت میں گھر عطا فرماتے ہیں میرے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی پیاری حدیث اگر آپ سمجھیں تو اس سے کافی کچھ آپ حاصل کر سکتے ہیں تو آج کا جو وظیفہ ہیں وہ خود پیارا وہ خود لا جواب ہیں وہ خود سے ایسے وظائف جو آپ کو میں بتاتی رہتی ہوں سمجھاتی ہوں ان کا طریقہ سمجھاتی ہوں آپ کا جو اصل طریقہ ہے آپ کو نہیں بتا ہوتا اس کے بارے میں بتاتی ہوں آج بھی بہت پیارے وظیفے کے لئے آپ کے پاس میں آئی ہوں اور آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کرتی ہوں وظیفے کو وظیفے کی طرح کریں عمل کو عمل کی طرح کریں صرف دو منٹ کا وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گی شدید مخبت اور چاہت کو پانے کا یہ وظیفہ ہے صرف دو منٹ کا آپ یقین مانیں اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ جس کے لئے وظیفہ کر رہے ہیں کبھی بھی آپ کو وہ نام امید نہیں ہوگی میاں بیویاں ہسپنڈ وائف اور کسی اپنے پیارے کو پانے کے لئے وظیفہ کریں اپنے سسرائے میں کوئی مسئلہ ہے گھر میں کوئی مسئلہ ہے کوئی اپنا پیارا روٹ کیا ہے ناراض ہو گیا دور ہے اس کے لئے وظیفہ کریں اگر کوئی ماں کا بیٹا ناراض ہے اس کے لئے وظیفہ کریں اگر کوئی بیٹی ناراض ہے اس کے لئے وظیفہ کریں بیٹی اپنے والدین کے لئے کریں اپنے پیاروں کو پانے کے لیے کریں اپنے جو آج کل جائز محبت شریعت کے لحاظ رکھیں محبت ہو چاہت ہو پیار ہو اس کے لیے کریں کچھ غلط نہ کریں تو یہ وظیفہ ایک دفعہ ضرور آپ دیجئے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ ضرور کامیہ ہو گئے لا الہ الا انت سبحانہ کا انکنتو میرے ظالمین آپ رات کو کسی بھی وقت ٹھیک ہے دیکھیں وظیفہ اور چیز ہے عمل ہو پہلے میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو یہ وظیفہ رات تحجر فجر یا پھر زخور کے بات کر سکتے ہیں پیر بودھ جمعہ رات جمعہ اتوار کو یہ وظیفہ کر سکتے ہیں منگل اور ہفتے کا دن جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے تو اس چیز کا خیال رکھا گئے تو آپ یہ وظیفہ تب کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو کبھی بھی ناومید نہیں ہوں گی سانوں سے ناراض آپ کے جو ہسپنڈ وائف کا مسئلہ ہوتا ہے کسے اپنے پیاروں کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی آپ سے راتتا آپ یقین مانیں یہ وظیفہ کرنے تو انشاءاللہ طریقے سے کریں تو آپ کو فون ضرور فوراں موبائل آپ اپنے ہاتھ میں اکھیں انشاءاللہ آپ کو جواب ضرور ملے گا کچھا درکلیسن پیاس گوشت اڑا مچھلی نہ کھائیں ایک دن پہلے پر ہیس کر لیں وظیفہ سے پہلے دو نفل حاجت کے پڑھیں وظیفہ کریں تو انشاءاللہ عمل وقت مقرر کمری میں لائٹ کم روشنی کم بے شک ہندیرہ ہو تو زیادہ موت برہ تصور میں اپنے پیاروں کو لاکی یہ وظیفہ کریں تین سو تیرہ مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں اول آفر دروشیف ایک مرتبہ پڑھیں اور اگر آپ کے پاس موبائل ہے تصویر ہے تصویر پہ دم تصور ہے تو تصور میں یہ وظیفہ آپ کرتے ہی آپ کو خود انشاءاللہ صبح ہی جو آپ کا پیارہ ہے وہ آپ کو فون کرے گا اتنا آگ لگا دینے والا یہ وظیفہ ہے تو اللہ آپ اپنے رب سے قائم کریں اپنے رب سے مانگیں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم جو نہیں بھی دینے مولا ہوتا میں تو وہ بھی اتا کر دیتا ہوں اپنے بندے جب میں اپنے بندے ستر ہزار سے زیادہ ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں ستر ہزار ماہوں سے بھی زیادہ پرند اپنے رب کو پاتے ہیں تو پھر اسی سے مانگنے ہیں اپنے رب سے مانگیں کسی سے نہ مانگیں اپنے رب سے فریاد کریں انشاءاللہ آپ ایک دفعہ کہیں کہ یہ انسان یہ شخص یا یہ جو ہے نہیں ناماتا اس کی والدہ کا تو اس اما ہوا پیدائش ایک ہی جگہ سے ہے ٹھیک ہے ہم حضرت آدم علیہ السلام کی آلولاد سے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ یہ وظیفہ کریں نام لیں انشاءاللہ صبح آپ کو اس کا واضح رزلٹ انشاءاللہ ملے گا اسی کے ساتھ اپنی سپہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ